بات کرتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس کے ابنڈنس کتنی ہے کن کن چیزوں میں موجود ہو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو سیل میمبرین ہوتی ہے اینیمل سیل کی یہ جو سیل میمبرین ہے اس میں بھی کاربو ہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں یہ جو آپ کا نظر آ رہی ہے یہ سیل ہے اس کا سکتے ہیں تو اس کیمکل سٹکٹر آگ آ تو کائمکل سٹکچر آگ آر مائم برین اب اس کا کائمکل سٹٹ کچھر ہے کس کا سیل میمبرین کاデ DC Alfred اس کا کائمکل سٹ کچر میں اس کا پیمکل سٹکٹر میں بھی پائے جاتے ہیں اور یہ کاربو ہائیڈریٹس کی کیین ہے یہ آپ کو نظر آئیے wary is the this is the carbohydrate chain okay تو یہ carbohydrate کس میں پائے گئے اس کے abundance کدھر ہے ہمارے cell membrane میں okay تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ پھر وہی structure یہ different diagram کے طرح میں دکھا رہا ہوں this is the cell membrane this is the chemical structure of the cell membrane lipid bilayer اس کا structure ہوتا ہے اس میں دیکھیں lipids بھی ہوتے ہیں protein بھی آپ کو یہ نظر آرہی اس کے structure میں اور this is the carbohydrate chain right اچھا جی اب بات کرتے ہیں carbohydrates کدھر ہوتے ہیں cellulose a carbohydrate cellulose is the complex carbohydrate plant کی جو cell wall cellulose آپ یہ آپ کو پتہ cellulose کیا ہے complex carbohydrate ہے وہ کس میں موجود ہے یہ cell wall of plant is made up of cellulose یہ plant plant میں چکے cell wall بھی ہوتی ہے animal cell میں cell wall نہیں ہوتی تو animal animal میں cell wall نہیں ہوتی یہ پلانٹ کی cell wall ہے یہ پلانٹ کی cell wall کس سے مل کر بھی بنی ہویا ہے cellulose ہے cellulose is a carbohydrate which makes plant cell wall okay اب ہم جو cellulose paper اسمال کرتے ہیں یہ جو paper بنتے ہیں نا rolls یا آپ کو paper کا roll نظر آرہا ہے یہ printer میں بھی جو ڈالتے ہیں paper وہ بھی cellulose سے مل کر بناتا ہے this is a cellulose paper سیریلز ان آج گندم ہے چھلی ہے دھلیا ہے یہ جتنا بھی سیریلز کہتے ہیں ان آج کو گندم چھلی باجرہ یہ تمام چیزوں میں یہ آپ کو نظر آئیں ان میں کہاتے ہیں carbohydrates یہ جتنی بھی ہم products اسمال کرتے ہیں بیکری سے ویل فیر شاپس پہ جا کے ان تمام چیزوں میں کیا ہوتے ہیں یہ carbohydrates آپ کے سامنے یہ دیکھ لیے different products جو market میں available ہیں تو ان میں کیا ہوتے ہیں corn flocks وغیرہ اس میں different جو آپ کے سامنے میں products دکھائے ہیں ان میں carbohydrates ہوتے ہیں even کہ sugar cane میں جو گنہ ہوتا ہے اس میں بھی carbohydrates because it is sweet in taste okay یہ milk میں بھی carbohydrates کہتے ہیں دودھ ایک مکمل جو گزہ ہے تو دودھ میں carbohydrates ہماری main چیزیں کیا گزہ کے جسے ہم energy ملتی ہیں carbohydrates protein and lipids carbohydrates milk میں present ہے تو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے okay